بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پاکستانی عبام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے عمران خان پر جھوٹا سائفر کا کیس بنایا گیا تھا آج سپریم کورٹ نے عمران خان کی زمانت مندور کرتے ہوئے ان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس پر سمی ابراہیم نے زبردست افسرہ کیا آئیں پہلے انٹی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سائفر کیس میں عمران خان بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی سابق وزیر خاجہ اور نہایت ہی اہم پی ٹی آئی کے لیڈر ان کی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں زمانت مندور کر لی ہے اور اس میں جو ریمارکس آئے ہیں وہ بہت زبردست ہیں بہت ہی آج امپورٹنٹ اسی بینج کے پاس ہیئرنگ تھی سائفر کیس کی زمانت کی اس پر دلائل ہوئے تو ان دلائل میں میں آپ کو بتاؤں جو سوالات کیے گئے تو یہ صرف زمانت ہی نہیں ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی بلکہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے سائفر کیس اڑا دیا اور جو پروسیکیوٹر جو ہیں جو سرکار کے وکیل ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ سائفر کو لیک ہونے سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے یا کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ ساری کہانی مفروضوں پر تھی اور میں آپ کو جو سوال اٹھائے گئے میں اب آپ کو ان کی تفسیر بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے سیرے سے بلکل آج جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی زمانت ہوئی ہے اس نے یہ اسٹیبلش کیا ہے اس کے سماعت میں جو سوالات ہوئے ہیں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ بلکل ایک ایسا کیس ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اور اس میں پھر بڑے اہم یہ ریمارکس آئے کہ سابق وزیراعظم جو ہیں وہ ابھی تک معصوم ہے اس لیے کہ جب تک کوئی جنم ثابت نہ ہو جائے تب تک آپ کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے وہ معصوم ہی سمجھا جائے گا اور یہ الیکشن کا معاملہ ہے یہ اس وقت پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے نئی حکومت کی فارمیشن کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں آپ ایک سابق وزیراعظم کو آپ مجھے یہ بتائیے جائی صاحب نے یہ سوال کیا منولا صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے جو سوالات تھے ان کے کوئی جواب نہیں تھے پروسیکیوٹر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ عمران خان جو سابق وزیراعظم ہیں ان کے باہر آنے سے پاکستان کو یعنی جیل سے باہر آنے سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے آپ نے کیوں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا عدالت نے آج پروسیکیوٹر سے رزوان عباسی صاحب جو ہیں ان سے کہ یہ آپ بتائیے خراب ہونے کا یعنی پاک امریکہ تعلقات اس سے خراب ہونے کی جو بات ہے وہ کہاں ہے اس کا ثبوت کیا ہے کوئی ان کا جواب نہیں تھا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کو لہرائی گیا اس سے پاکستان کی جگہ ہسائی ہوئی اور خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا کہ انڈیا میں اس سے بڑی پاکستان کی جگہ ہسائی ہوئی تو انہوں نے کہا جیل صاحب نے کہ کیا ایک وزیراعظم کو وقت سے پہلے جب آپ حکومت سے نکال دیتے ہیں ان کی ٹرم پوری ہونے سے تو کیا اس سے کوئی جگہ ہسائی نہیں ہوئی اور پھر جس ستن میں نے یہ کہا کہ کل جو آپ نے بلوچ خواتین سے کیا اسلام آباد میں کیا اس سے جگہ ہسائی نہیں ہوئی کیا اس پر انڈیا میں بات نہیں ہوگی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں آ کے کیا آپ نے یہ سوچا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ کون سے کسی دوسرے ملک کو فائدہ ہوا یعنی یہ جو سارا سائفر والا معاملہ ہے جو عمران خان صاحب پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے لہر آیا اور یہ کچھ کیا تو بتائیے کون سے ملک کو فائدہ ہوا کس ملک کو فائدہ ہوا کس غیر ملکی طاقت کا فائدہ ہوا اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی عدالت نے کہ ویسے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرائل خفیہ ہونا چاہیے اور اب آپ نے بیانات پڑھنے شروع کر دی ہیں گواہوں کے ساری گفتگو بیان کرنا شروع کر دی ہے اور اب کونسی چیز خفیہ رہ گئی ہے کہ اس نے یہ کہا سیکرٹی خارجہ نے یہ کہا اس نے یہ کہا تو کہاں پر اب یہ خفیہ ٹرائل والی بات پھر کہاں رہ گئی اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹی خارجہ جو ہے بتائیے کہ انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب کو وزیراعظم کو کہ یہ سائفر پبلک کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا تو جنہوں نے کہا پروسیکرٹی جنرل ہے جی وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہا تھا جب ساہد جج صاحب نے کہا کہ کیا سیکرٹی خارجہ نے تحریری طور پر یہ کہا وزیراعظم سے عمران خان جو اس وقت وزیراعظم تھے کہ اس سے نقصان ہوگا تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی بالکل ایسا نہیں کہا اچھا پھر غیر ملکی طاقت کو کیسے فیدہ ہوا انہوں نے کہا اس سے تو امریکہ کا نقصان ہوا ہوگا یہ جو ساری بات آئی تو غیر ملکی طاقت کو کہاں اس سے یعنی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے فیدہ ہوا اور ہمارا کیسے نقصان ہوا ان سوالات کے بالکل کسی طرح سے کوئی جواب نہیں تھے اور بڑی بات یہ ہے کہ جیل میں باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا اور جگہ سائی جو ابھی آپ کر رہے ہیں اس سے کتنی ہوئی ہوگی اور اگر آپ بیانات پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ خفیہ ٹرائل اور جیل ٹرائل اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ کیا ہے تو اس پر زمانت انہوں نے منظور کر لی اور یہ جو ریمارکس ہیں ان کے بارے میں سارے پروسیکیوشن نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے بالکل اس کیس کی جو نیچر ہے اسی کو بدل دیا اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس سسٹین نہیں کر سکتا عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی جو ہیں ان کو بالکل کوئی کسی طرح سے بھی آپ اس میں مجرم نہیں قرار دے سکتے اور اب جو سماعت ہو رہی ہے دوسری کہ شفاف الیکشن ہو اس میں یہ بینچ کہہ چکا ہے اسی بینچ کے سامنے یہ کیس ہے کہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے یہ معاملہ الیکشن کا ہے تو آپ بھیجا کسی کو نہیں اندر رکھ سکتے اور اگر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ وہ معصوم ہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اتنے سینکڑوں کارکون اور امیدوار اور جس طرح بھی اسمان ڈار کے گھر کے بار پولیس آگے کھڑی ہو گئی ہے یعنی پاکست پنجاب کے ہر گلی ہر شہر میں پولیس کی اس وقت آپ پولیس گردی کہہ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں اور مار پیٹ رہے ہیں ان کے گھروں میں جا رہے ہیں گھروں کا سامان توڑ رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے اور اس پہ بھی ایک بڑا آرڈر آنے کی توقع ناظرین پی ٹی آئی کے وقلہ پہلے دن سے سائفر کیس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹا کیس ہے اس سے پاکستان کی سلامتی کو کوئی نہ تو خطرہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہوا ہے بلکہ سائفر کیس کے ذریعے بڑی طاقتوں کو بینکاب کیا گیا ہے جو پاکستان کو اندر ہی اندر کھوگلا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر سیاست کے نام پر کچھ ایسی کٹکتلیاں ہیں جو پاکستان کو اندر سے کمزور کر رہی تھی عمران خان نے جب اس پر بات کرنا چاہی تو عمران خان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا مگر میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنی ان عدالتوں کو جنہوں نے ہر طرح کا پریشر برداشت کیا مگر کسی کی دمکیوں میں آئے بغیر انہوں نے انصاف کر کے اپنا وقار پاکستانی عوام کی نظروں میں دوبارہ بحال کیا اگر ہمارے ملک میں ایسے ہی قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہوتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا سپریم کورٹ نے نہ صرف سائفر کیس کا فیصلہ کیا بلکہ پرسیکیوشن سے کہا کہ آپ بتائیں کہ سائفر کے ذریعے کہا پاکستان کو نقصان ہوا جس کا پریوسیکیوشن کوئی بھی جواب نہ دے سکے اور آئیں بائیں شائن کرتے تھے پھر سپریم کورٹ نے پریوسیکیوشن سے کہا کہ امران خان کو رہا کرنے سے پاکستان کو کس طرح کا حطرہ ہے اس پر بھی پریوسیکیوشن کوئی جواب نہ دے سکے ناظرین سپریم کورٹ نے تو امران خان کو ریح